بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام باخبر صبح کے ساتھ میں بنی کا نصار ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے ترکی کے حوالے سے ترکی کی بدلتی ہوئی سیچویشن پوری رات جو سیچویشن وہاں ڈیویلپ ہوتی رہی اس حوالے سے جمہوریت کی جیت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جو کو اٹیمٹ کی گئی ترکی میں کچھ فوجی گروپ کی جانب سے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے پوری عوام ترکی کی سڑکوں پر نکل آئی اور ساتھی ساتھ ترکی کے جو عوام ہیں انہوں نے چیز دکھا دی کہ تیب ہندگان جن کو انہوں نے منتخب کیا ان کے خلاف جو کو کی گئی اس کو ناکام بنانے میں ترکی کے عوام کا ایک بہت بڑا کردار نظر آیا ترکی کے عوام ٹینکوں کے سامنے سینہ سفر ہوتے ہوئے نظر آئے اور ساتھی ساتھ اس گروپ کو فیل کر دیا ناکام کر دیا ان کے تمام اضائم کو اس کے علاوہ فوج کے بھی کچھ ایسے گروپ تھے جنہوں نے ان فوجیوں کو جس گروپ نے جو باغی گروپ تھا اس کو بولا کہ واپس بارکس میں چلا جائے یہ غلط ہے تو یہ تمام چیزیں ٹرکی کی سیچوئیشن ٹرکی کے حالات اس حوالے سے بات کریں گے آج کے شوق آغاز اسی سے کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی میں ساتھ موجود ہیں فاروق حمید صاحب پرگیڈیر ٹائگ فاروق حمید سینئر آنلیسٹ ان کے ساتھ تشیر کرمائے تنویر شہیسات صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے بات کریں گے سب سے بہلا تنویر صاحب جس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا ترکی میں پوری رات یہ سیچوئیشن ڈیویلپ ہوتی آئے اس کو فالو بھی کرتے آئے میری ایک ترکی کے جنرلسٹ بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام جس طریقے سے باہر نکلے ہیں ترکی کی گورنمنٹ کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو فوجی یہ جو گروپ تھا اس کی فیلیت پہلے ہی مومنٹ سے لکھی گئی تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگرچہ اس میں ساٹھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں سترہ پولیس والے بھی ہیں لیکن میں نے اپنی یہ پچاس سالہ زندگی میں یہ مناظر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے آپ نے کہا جمہوریت کی فتح ہو گئی جناب رول آف لا کی فتح ہو گئی ہے یہ ترکی سے محبت کرنے والی پولیس کی فتح ہو گئی ہے یہ لوگوں کی فتح ہو گئی ہے یہ ووٹ کی فتح ہو گئی ہے جو لوگ جانے کی باتیں جانے دو کہہ رہے تھے ان کو ترکی کو ان تصویروں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ٹینکوں کے اوپر چڑے ہوئے ہیں ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے ہیں فوج کے اندر سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر قانونی جو موو ہے اس کی حمایت نہیں کریں گے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اوپر سے گولیاں برس رہی ہوں اور لوگ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم عوام اپنی حکومت کو اپنے اختیار کو سرنڈر کرنے پر راضیمت نہیں ہیں دیکھئے بات یہ ہے ترکی کی ایک انٹریسٹنگ صورتحال میں آپ کو یہ تھوڑا سا مجھے اس میں دو منٹ دیجئے میں ترکی اسلامی ملک ہے پاکستان اسلامی ملک ہے ترکی دہشتگردی کا سامنا ہے پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا ہے ایک گروپ پاکستان میں جمہوریت کے خلاف کام کر رہا ہے ترکی اتیہ بردوان کہتے ہیں کہ یہاں ترقی کا راستہ رکنی کوشش ہو رہی ہے نواز شریف کہتے ہیں ترقی کا راستہ رکنی کوشش ہو رہی ہے ترکی میں ایک عوامی حکومت ہے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے پاکستان میں ایک حکومت ہے جس نے سارے الیکشن جیتے ہیں پارلیمنٹ میں ایک سریعت ہے ترکی میں پہلے جیسا نہیں ہے تیہ بردوان نے آج اپنی تقریب میں کہا نواز شریف کہتے ہیں پاکستان بھی سیونٹی سیون نہیں ہے یہ نائنٹین نائن بھی نہیں ہے ترکی کے اندر جو گروپ ریٹ میں اضافہ ہوا پھر انہیں جمہوریت کے لیے کیا کئی جنرلوں کے خلاف کار بھائی پاکستان میں بھی یہی موڈل نواز شریف لے کے چل رہے ہیں کہ عوام کی مسائل حال ہو رہے ہیں جمہوری حکومت جو ہے یہ گروپ ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا حق نہیں چھوڑیں گے اچھا پاکستان اور ترکی کے حواقے میں اتنی سیمیلارٹیز ہیں کیا بہت سارے ایسے ڈیفرنسز نہیں ہیں کہ یہاں غربت بڑھتی چلی جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی اور پاکستان کا کمپرزن کرنا یہ بالکل زمین اور اسمان کا کمپرزن کرنے والی بات ہے کہاں اردوگان ایک نیٹ اور کلن لیڈر اردوگان کی بڑی ہائی مورل سٹرننگ ہیں اگر لوگ آج اردوگان کے لیے نکلیں باہر تو اس لیے نکلیں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ترکی کے ساتھ مخلص ہے یہ ہماری لیڈر نے اربو کھربو ہمارے روٹ کے جادادیں لنڈن پیرنس جرمنی نے بنائیں یہ وجہ ہے ہائی مورل گراؤنڈ اب آپ مجھے بولنے دیں اب آپ نے جب چھڑ دیا اب آپ مجھے بولنے دیں آپ نواز شریف کو اردوگان کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے پہلی بات یہ یہاں پہ جو حالات ہیں لوٹ مار کے پلنڈر کے جناب یہ پنامہ لیڈر سے بھاگ رہے ہیں لیکن ہم دیکھیں یہ مورڈل فیل ہونا تھا جہاں جہاں پروفیشنل سٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں جس طرح ٹرکی ہے پاکستان ہے پاکستان میں بھی جب ماضی میں جتنے ملٹری ٹیک آور ہوئے ہیں وہ آرمی چیف نے لیڈ کی ہیں وہ پوری فوج نے لیڈ کی ہیں پاکستان میں پچھلے 20-35 سال میں جو دو تین دفعہ ٹیک آور کیے کوشش کی گئی ہے جن میں ایک دو دفعہ دو قسمی تو میڈر جنرل بھی تھے زیاد صاحب کے دور میں میڈر جنرل تجمبل اور میڈر جنرل عباسی میں خالب بیندیر کے دور میں تو وہ فیل کیوں ہوئے کیونکہ ہمارا انٹلیجنس نیٹ ورک بڑا سٹرونگ ہے اور ہمارے نظام میں یہ گروپز کا ٹیک آور کرنا یہ ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے اچھا لیکن ترکی میں ہمیں سیٹویشن ڈیفرنٹ آئی ہے ایک گروپ آیا اور باقی گروپ جو اس کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ترکی میں یہ ہوا کہ ایک گروپ آف ڈسٹرنٹڈ آفست آیا انہوں نے میں سمجھ تو تھوڑا ساتھنا ہومورک شہد پورا نہیں کیا ہوا تھا یہ جو بھی تھا لیکن بلک آف ڈی آرمی جو ہے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا یہی اور دوسرا اردوگان کی بلکل ایک پاپلیلٹی ہے ترکی کو ٹرنر آرونڈ کیا ہے اور جو میں نے پہلے باتیں کی تو اس کا ایک کومنیشن نے بڑا اچھا کام کیا لیکن یہ دیکھیں یہ اس طرح کے موڈل جو ہے نا یہ کام مادی میں کام کدھر کرتے رہے ہیں یہ بنانا ریپابلکس میں افریقہ کے موبالک لیبیریا یہاں پہ میجر کرنل جو ٹیک آور کر لیتے ہیں لیکن یہ ترکی پاکسن جیسے ممالک میں یہ چیزیں جو ہے کام نہیں کرتی مقصد کیا تھا میں یہ بتا دوں ناظرین کو دیکھیں ہم سارا رات اس کو فالو کرتا رہے ہیں مقصد یہ تھا کچھ قوتوں کا کہ ترکی کو جو ایک لاسٹ ایک ملک رہ گیا تھا میڈلیس میں جو ابھی بھی ٹھیک چل رہا تھا اس کو دی سٹیبلائز کیا جائے اس کی فوج میں اس کی فوج میں ڈیویجن کریئٹ کی جائے فوج میں سپٹ کری جائے فوج آپس میں لڑے سیکولیسٹ اور اسلامیچ وہ آپس میں لڑے کہ اس کی طرف فوج سیئے فاروق صاحب میں آپ کی قطع کلامی کروں گی ہمارے ساتھ سینئے تجزیہ کار رسول بخش ریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رسول بخش ریش صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا رسول صاحب یہ جو ترکی میں ہو رہا ہے جس طریقے سے کو کی کوشش کی گئی ہے وہاں منتخب نمائندوں کو کہ تختے کو پلٹنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کمبیک کی ہے ترکی کی عوام نے اس میں اور پاکستان کے سیچوئیشن میں آپ کوئی مطابقت دیکھتے ہیں زمین اسمان کا فرق ہے کہ وہاں پہ آج جب یہ دن چڑھے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سینکوں کی تعداد میں لوگوں نے شہادت قبول کی ہے آئین کی پاسداری کے لیے جمہوریت کے تحفظ کے لیے اور ترکی کے تحفظ کے لیے جمہوریت اور آئین کے بغیر کوئی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا مغرب میں ترکی کی ہے تو اس کے پیچھے جمہوریت ہے اور وہ حکومتیں ہیں جو عوام کی منشاہ کے مطابق چلتی ہیں اور عوام کی منشاہ کے مطابق ختم ہوتی ہیں مزیراعظم کیمرون کا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک اخلاقی بنیاد پر کہ میری حمایت تھی کہ برطانیہ یورپین یونین میں رہے عوام میں پارٹی ایٹ پرسنٹ میں کہا رہنا چاہیے پیٹی ٹو پرسنٹ میں کہا نہیں رہنا چاہیے تو یہ اکثریت کی رہا ہے میں سٹیپ دیونکورت ہوں رسول بغی صاحب رسول بغی صاحب قائلی یہ فرمائیں ابھی آپ نے یہ مورل سٹینڈنگ اور اخلاقیت والی بات کی کیا یہ درست نہیں ہے کہ اردوگان کی مورل سٹینڈنگ بہت ہائی ہے ٹرکی کے عوام کی نظر میں اور یہ جو آپ سمجھے کہیں کہ کاؤنٹر کو تھا جو کہ عوام میں اور جو بلک آف تی ٹرکیش آرم فورسز ہیں جو یہ سپورٹ نہیں کرے تھے یہ ان دولوں کی کومنیشن نے یہ صورتحال جو ہے دوبارہ اردوگان صاحب کے کنٹرول میں لانے میں مدد کی ہے یہ بلکہ درستہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ یہ ترکی کی فوج نے ایک اتحاد کے ساتھ اور اعلیٰ کمان کی طرح سے یہ کو کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جب تحقیق ہوگی تو معلوم ہوگا کہ کیا اعلیٰ قیادت کے کچھ حصے اس سازش میں ملوث تھے یا نہیں تھے لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ ایک حصے کی طرف سے تھا جسوں کے ناکام بنایا گیا ہے لیکن اگر جو ماضی کا پیٹرن رہا ہے فوجی خوز کا ترکی کے اندر اس کو دیکھا جائے تو اس کا وہ مختلف ہے کہ مزیراعظم یا صدر کو گرفتار پھر اس کے بعد میڈیا کو کنٹرول کہ اس وقت ترکی کے اندر جو بڑی ایک تبدیلی آئی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ما شاءاللہ وہ تبدیلی ہو رہی ہے کہ سیویل معاشرہ جاگ رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جانے کی باتیں جانے دو اس طرح کے بینر بھی لگتے رہے ہیں اور سیویلین حکومت کے لیے کافی مشکلات ہم دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ترکی کی صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہیں کیا ایک پاپولر ڈیموکریٹر گورنمنٹ کو ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینکا جا سکتا ہے نہیں پھینکنا چاہیے لیکن جب ماضی میں پھینکا گیا تو ہم نے دیکھا کہ حضر اختلاف کی سیاسی جماعتیں ناچ رہی تھی تقسیم کا رہی تھی مٹھائیاں تقسیم کا رہی تھی کہ دیکھو ہماری باری آگئی اور ایسی قیادت ہمارا جو حکمران طبقہ اس میں سے پیدا ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ پہلے جو سیاسی جماعت تھی نائنٹی نائنٹ سیون کا الیکشن دیکھیں دو تیہائی ایکسریت تھی دو تیہائی ایکسریت بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور اس حکومت کو آپ تباہ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں اور پاکستان کو جس طریقے زون غداروں نے تباہ کیا برباد کیا اس کی مثال نہیں ملتی آج صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں وہ لوگ جو کو کی باتیں کرتے ہیں روزانہ کہتے ہیں فوج کو کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں اور ایک اس کا پارلیمان کا ممبر بھی ہے اس کو ایک اکھنٹہ آپ دیتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو اس طرح سے مدود کیا جائے اور بار بار مدود کیا جائے اور کہا جائے لیکن رسول بیس بیس صاحب آپ نے خود کہا کہ ماضی میں جب پاکستان میں ملٹری ٹیک آور ہوئے جو آرمی چیف نہیں کیے فوج نہیں کیے کیونکہ یوروٹیف کمانڈ ہوتی ہے تو آرمی چیف کا جو ٹیک آور ہے وہ ہی کمیاب ہوتا ہے باقی میڈل ریکنگ آسٹرز کے جو اٹیمٹ تھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے پاکستان میں مٹھائیاں بانٹے گی تو یہ کیوں ہوتا پاکستان میں کہ ملٹری ٹیک آور پر لوگ مٹھائیاں بانٹے ہیں لوگ نہیں بانٹے میں تمہتا ہوں کہ وہ مفادتہ سطبقہ جو اپنے لیے دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے اب جگہ بن رہی ہے ہم بھی شیروانی پہنگے وہاں پہ پہنچ جائیں گے ایوان زدر میں حالت سپرداری کے لیے کہ ان لوگوں کا کمال ہے اور یہ مٹھائیاں تقسیل کی کرائی جاتے ہیں صرف ایک بریفلی کومنٹ کر دیجئے ایک چھوٹی سی بات جس طرح سے تیب اردوان کے ساتھ پوری عالمی برادری کھڑی ہے براک اوباما جرمن چانسلر بانکی مون یورپی یونین کیا پاکستان میں اگر اس طرح کی کوئی موو ہوئی تو عالمی برادری جمہوریت کو سپورٹ کرے گی اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ملکہ سپورٹ کرے گی جب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف اور اس کے ہواریوں نے ملکوں پر قبضہ کیا تو ساری عالمی برادری نے اس کو ایسولیٹ کیا ہوا تھا اور جب بل کلنٹن صرف بل کلنٹن یہاں پہ آئے تو کوئی تصویر چھپی تھی آپ کے ساتھ میں کوئی ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن بعد میں جب افغانستان کے حالات تبدیل ہوئے نائن ایلیون ہوئیں تو وہی پرویز مشرف ان کی گود میں جا کے بیٹھا اور ان نے بڑے طریقے سوز کو بٹھا دیا پاکستان کے عوام بھی اور عالمی مواشرہ بھی اس کی مخالبت کرے گا سیئی ٹھیک ڈاکٹر رسول بکش ریش صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ٹرکی کے اندر میں سوال سن دیجئے گا ٹرکی کے اندر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس سینہ سپر ہو کر سامنے کھڑی رہے فوج سامنے ہے پولیس سامنے ہے ہمارے یہاں کی پولیس کو اگر کمپیر کیا جائے آٹومیٹکلی کمپیرزن ذہن میں آ جاتے ہیں تو بڑا مختلف ہے سیچوئیشن یہ آپ کی بات صحیح ہے آپ کی بات دکل صحیح ہے ٹرکی میں پولیس نے ایک بڑا پرفیشنل رول ادا کیا اور کہا یہ جاتا ہے مجھے ترزبہ تو نہیں یہ ٹرکی جانے کا لیکن جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹرکیش پولیس جو ہے وہ بڑی ویل ٹرینڈ ہے ویل ایکوپٹ ہے اور آج دیکھیں انہوں نے کئی جگہ پہ جو بغی لوگ ہیں جو کہ دفاتر میں جب گئے انسیلیشن میں انہوں نے پولیس والوں نے سب سے پہلے مضامت پولیس نے کی لیکن ایک اپورٹن چیز ہے دیکھیں پاکستان میں اب پھر کمپیرزن آ رہا ہے پاکستان میں کیوں ماضی میں اس طرح کے جو اٹیمٹیٹ کو تھے بائی میڈل رینکنگ آسٹر کیوں ناکام ہوئے ہیں بائی پاکستان کی عام فورسز میں ہمارے ملک میں جو ہمارا ہے جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے چاہے وہ آئی ایس آئی ہے چاہے ملٹر انٹیلیجنس ہے چاہے ائر فورس انٹیلیجنس ہے نیوی والے یہ پہلے اتنا منظم ہمارا انٹیلیجنس نیٹورک ہے انہوں نے کبھی نوبت جہاں تک آنے دی میں حیران ہوں کہ ترکیش عام فورسز کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے کون جو ہے وہ پلان ہو رہا ہے اور انہوں نے پری اپنی کیا وہ اس کو پکڑ نہیں سکے اس سازش کو تو یہ ایک بڑی چیز سامنے آ رہی ہے آپ سمجھے ہیں نا یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جب آئے تو جو ترکیش فضائیہ تھی ان کے اس سکشین نے ایک تو ملٹری ہیلکوپٹر شوٹ ڈاؤن کی ہے اس کا پاکستان میں کیا عطا تھا یعنی فوج کے بیچ میں یہ ایسے ایسے گھوپنگ ہوئی ہوئی تھی ہمارے ہاں کیا عطا تھا کہ جب آرمی چیف آتا تو تو ایف آف نیوی کی سپورٹ لیکن یہاں تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے اندر بھی دھڑے بنے ہوئے تھے ان کی اپنی آرمی کے اندر دھڑے بنے ہوئے تھے فرسٹ کمانڈر نے ملکہ فوجیوں کو کہا کہ بیرکس کے اندر واپس آ جائے جائے انسیڈ اف یہ کہ اس طرح کی کوئی ارکت کی جائے لیکن پارلمنٹ کے وہاں بھی بم دھماکا ہوا تقسین سکوئر کے اوپر بھی ہوا اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن شیخ رشید صاحب سینئر پولیٹیشن ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہے شیخ رشید صاحب ترکی کے حالات وہ ابھی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے تیب اردوگان کے حوالے سے اتنے بڑے لیول پر سپورٹ سامنے آئی ہے ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے الیکٹڈ وہاں کی گورنمنٹ ہے کیا آپ پاکستان میں یہ سیچوئیشن دیکھتے ہیں یا نہیں میں حیران ہوں کہ ترکی کی صورتحال کا پاکستان سے معازنہ کیا جا رہا ہے چور قیادتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مقبول قیادتوں کا معازنہ کرنے جا رہی ہیں ایک سو چھان سے لے کے ایک سو بیس لوگوں کی انٹرنل کو کو اور اسٹنبول انکرا کو ایسے کہا جا رہا ہے جیسے دوا کا قلعہ فتح ہو گیا یہاں پاکستان کے سیاستدانوں نے جب بے نظیر گئیں تو نواز شریف کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور جب نواز شریف صاحب گئے تو بے نظیر کے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کوئی آرمی کونی تھی پہلے مجھے بات کرنے میں پھر سوال کریں کوئی آرمی کونی تھی وہاں پہ کوئی آرمی کونی تھی ایک یونٹ میں دو سو بیس یا چالیس دھائی سو بندہ ہوتا ہے اس میں سے ایک سو چار بندوں نے وہ سووی جو ہیں وہاں کا ایک گروپ اگر نکل آیا اور جس میڈیا میں جس پرائیویٹ میڈیا کو تباہ کیا ہوا اردگان نے وہاں پرائیویٹ چینلز پہ تباہی اور بربادی کے بعد ایک نیشنل چینل سے بہت اچھی بات ہے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے قانون کو جیتنا چاہیے عدالتوں کو جیتنا چاہیے عوام کو جیتنا چاہیے کہ فوج کو نہیں جیتنا چاہیے لیکن یہاں میں نے وزیر دفاع کا بھی بیان سنے وہ تو ایسے تاثر دے رہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستانی فوج کو شکست ہوگی ہے خدا نہ خاصتہ پاکستان کی یہ چور پینامہ لیکس کے یہ ادھر اسد کھرل کو پکلنے کے لیے وزیر خارجہ داخلہ کا بھائی جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جو گندہ اور پرا گندہ محول ہے یہاں سیاسی لیڈر اتنے مقبول ہیں جی یہاں وہ عوام کو سہلتے ہیں بیلی ہے نا گیس تو شیخ صاحب کانلی یہ فرمائے کہ یہ جو لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں جناب کے اردوگان اور نوازشیر صاحب کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی معاوضہ کرنا تو بیٹی ہے ان دونوں میں تو کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے کہاں اردوگان کی مورل سٹینڈنگ کہاں نوازشیر صاحب کی مورل سٹینڈنگ سر جی یہ بادشاہ ہیں یہ ٹی وی میں آکے باتیں کر رہے ہیں اور اردوگان میں دیکھیں آپ پرائیوٹ جا کے ٹرکی میں اسٹمبول میں علاش کروائیں گورمنٹ پی کرے گی آپ ہائیسٹ ایڈوکیشن میں جائیں گورمنٹ پی کرے گی اور آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جی آپ پکڑے گئے ہیں پنامہ لیکس میں اور آپ پر ٹرکی سے جو ہے اپنا موازنہ کر رہے ہیں آپ موازنہ کر رہے ہیں آپ رنگے آتو آپ کی چودہ آفشور کمپنیاں پکڑی گئی ہیں آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں پاکستان میں خدا نہ کرے کہ یہ ٹرک یا ٹینک نکلیں میری اللہ ضرور جلال سے درخواست ہے خدا نہ کرے کہ وہ محول آئیں یہاں لوگ فیصلہ کریں شاک صاحب مراہ کرم اگر یہ بتا دیں دو تین باتیں آپ سے پوچھا جا رہے ہیں ایک تو یہ پوچھے جو آپ نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ ٹینک نکلیں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ٹینک نہ نکلیں اگر وہ نکلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تلکی والی صورتحال نہیں ہوگی اس کی کامیابی کے مکانات ہیں لوگ پھول پھیکنگے لوگ یہاں مٹھائیاں کلائیں گے ان کو لوگ پھول پھیکنگے کیونکہ بسیدہ قیادت ہے اپوزیشن میں بھی دو نمبر کے کئی لوگ ہیں کئی لوگ جو ہیں اندر سے ملے ہوئے شاک صاحب یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ مجودہ قیادت چور ہے ڈاکو ہے دو نمبر ہے یہ عدالت کا کام ہے یا کوئی ادارہ یا کوئی فرد یہ فیصلہ کر کے ان کو ہٹا سکتا ہے جو عوام نے منڈیٹ دیا ہے ان چوروں ڈاکووں کو بکول آپ کے وہ منڈیٹ جو ہے کیا اس کی رسپیکٹ 18 تک نہیں ہونی چاہیے آئین کے مطابق مجھے اگر کرنے کی اجازت نہیں جی پلیز میں بڑھ رہے ہیں یہ چارت بھاندری کے پیس کے الیکشن کی تعدہ وار ہیں ایک ایک لاکھ ووٹیں ہی غیب ہیں کیا خدا کا ظلم ہے ہم لاشیں لے کے گھر آگے الیکشن جیتنے والے لوگ ہیں پانچ پانچ لاشیں لائے ہیں کیا ٹرکی میں ہمیں لاشیں لے کر گھر آیا میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ آئیں لیکن یہ میری کیسٹس مار رہتے ہیں کسی قیمت پہ نہ آئیں عدالت فیصلہ کریں سڑکیں فیصلہ کریں سیئی شیخ رشی صاحب آج میرا بات کرنے لگا ہوں تو آپ نے چینل بدل دیا نہیں شیخ صاحب آپ بات کریں آپ بات کیجئے آپ بات کیجئے کھل کے بات کریں جس ملک کی جمہوریت میں پنجاب کے الیکشن کمیشن میں ذاتی ملازموں کے نام دیے جائیں اس جمہوریت کے زندہ رہنے اور مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے چار تینوں کے تینوں نام انہوں نے ذاتی ملازموں کے دیئے ہیں کہ یہ پنجاب کے الیکشن کمیشن میں رکھو کون لڑے گا جی الیکشن پر سمجھے گا یہ دھاندلی کی پیداوار حکومت ہے میں خود آپ سے کہہ رہا ہوں کسی قیمت میں نہ فوج آنی شہی ہے نہ فوج کی ضرورت ہے فوج اپنا رول ادا کرے لیکن جب سڑکوں پہ عدالتوں میں جمہوریت میں فیصلے نہیں ہوتے شیخ صاحب ایک بات بتا دیجئے ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی کا شیخ رجید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہم جوائن کیا ہمارے شو میں جس طریقے سے تمام چیزیں صاحب نے آ رہی ہے تنویش صاحب وہ دیفنیٹسی بات ہے ایون پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی ہم لوگ بکسر اوقات کہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنے کی باری آتی ہے تو سیاستدان نہیں کرتے جب اس بات کی باری آتی ہے کہ عوام کو حقوق دیے جائے ہیلتھ دی جائے ایڈوکیشن دی جائے تو سیاستدان نہیں کرتے لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ کے اوپر سوال اٹھایا جائے تو کہا جاتا ہے جمہوریت کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی جائے میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اندر خامیاں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کو تاہیوں کا ارتکاب کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ ان کا وی ان جو ہے وہ بہت مثالی نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو لجٹی میٹ رائٹ آئین نے دیا ہے حکومت کرنے کا کیا کسی ادارے کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے یہ جو جن کو یہ رسول بک شریف صاحب نے مفاد پرس لوگ جن کا نام دیا ہے آپ ڈکٹر تحروق قادری صاحب کو کہہ لیں کافلی کو کہہ لیں دوسری جو شیروانیاں پہن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ یہ عدالت کا روپ مجھے یہ بتائیں اور یہ کر لیں فاروق صاحب ایک بات بتائیے کہ جمہوری اداروں کا کیا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے مجودہ حکومت کو متنازع کر کے پرابوگنڈا کر کے چند لوگوں کو خرید کے میڈیا میں طفان برپا کر کے بلکہ چائے کی پیالی میں طفان برپا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بڑے ڈیمیجز ہوں گے پانی صاحب کو لیکن یہاں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیڈرز آ کر ملتے ہیں تو آرمی چیف کو ملتے ہیں جی بالکل اس لیے آرمی چیف کو آکے ملتے ہیں کیونکہ آرمی چیف جو ہے نا ان کے اپنے لنڈن میں فرانس میں پیرس جرمنی نیو جوک میں ان کے عربوں کی وہاں پروپیٹی نہیں ہے جو لوٹا وہ مال جہاں سے نمبر وان نمبر ٹھیک ہے تنویز صاحب کہیں گے کہ جنرال وہ ابھی سٹس میں تو ان کی اکاؤنٹ کی جنرل کیانی اور جنرل مشارف ان کی بھی نام آئے ہیں لیکن وہ تو جب معاملہ کھولے گا دیکھیں گے نہیں لیکن کاروائی ہونی چاہیے دوسری بات ہے میں یہ کہتا ہوں کونسا آئین لیجیٹیمنٹ رائٹ دیتا ہے کس گورنمنٹ کو یہ لیجیٹیمنٹ رائٹ ہے کس لیڈیشپ کو کہ آپ عوام کا پیسہ جو ہے وہ چوڑی کر کے یا جو بھی اللیگل طریقے سے لے کے پاکستان میں کونسا آئین جو ہے ایسا ریٹ دیتا ہے پہ ٹینک آئیں اور اس طرح فوجی باہر آئیں اور ٹرک آئیں ٹھیک ہے جی لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی صورتیال ہوئی وہ لوگ جو آج اس حکومت کے نین کھڑتینچ بنے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے جا کے ہار پنائیں گے اچھا یہ ایسا ہماری ہسٹری بتاتی ہے تکریش صاحب یہ جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام سے پہلے پھول پھینکنے سے پہلے سیاست دان سب سے پہلے خود آ کر پھول پھینکتے اور اس کے اندر وہ آپ نے تاہلو قادری صاحب یا باقی جماعتوں کے بات کی صرف وہ نہیں بلکہ یہ اس حکومت کے اندر آج جو جماعتیں اس نے بھی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے وہ جو ہسٹری تھی وہ بدل چکی پاکستان بدل گیا سوشل میڈیا کی طاقت آگئی اب تو رائل پام کیس لے لیں تو اس کے اندر کچھ نام آ رہے ہیں کامران کیانی کو دیکھ لیں اس کے نام آ رہے ہیں برونی اکاؤنٹس دیکھ لیں نام آ رہے ہیں اب تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ جو آمر تھے وہ بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلے گئے اور ان کی ٹانگیں کامتی ہیں رول آف لاغ کا سامنا کر رہے ہیں کوئی فخر سے نہیں کہا سکتا دیکھئے بات یہ میں تو اپنے گھر پہ قبضہ نہیں ہونے دے سکتا میں اپنے ملک پہ کیسے قبضہ ہونے دوں گا یہ جو ٹینکوں والے پاگل ہیں یہ پاکستان کے موجود ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں آپ کو پتہ نہیں پاکستان میں حالات کس طرح تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں اتنی آسانی سے بہتر ہو رہے ہیں لیکن پاکستانی عوام آج بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کب پاکستانی عوام کے غریب طبقے کو وہ لیوریج ملے گی جو کہ ایک اچھے ملک کے اندر ہونی چاہیے جس طرح ترکی میں ہے آج ترکی کے عوام نے سڑکوں پر سامنے آ کر اس بات کا عظم ظاہر کیا اور ساتھی ساتھ کے بعد ثابت کر دی کہ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ کام کر کے دکھائیں گے تو عوام کی سپورٹ ہمیشہ ساتھ ہوگی لیکن اگر الیکٹڈ گورنمنٹ کام کر کے نہیں دکھائے گی تو پھر عوام سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ اُلٹا اپوزٹ سائٹ تو سپورٹ کرے گی ابھی ہم جانے بریک کی طرف بریک کے بعد پروگرام کے اندر باقی ٹاپکس بھی ڈسکس کریں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ترکی کی لیکن نظرین یہاں بھی سیاسی سچویشن کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں ہم باقی سیاسی جماعتوں کی باتیں کریں اور آپ سے چپکلش کی بات کریں تو ساتھی ساتھ ایمکیو ایم اور پی ایس پی کی بات ذہن میں آتی ہے ایمکیو ایم کے بہت ساری یونٹ اور سیکٹر انچارجز نے پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں شمولیت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس پی اپنے پنجے گاڑنے لگ گئی ہے بلکہ گاڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا ایمکیو ایم کو اس سے کوئی خدشہ ہوگا یا نہیں ہوگا فاروق صاحب پی ایس پی ایمکیو ایم ورسز ہم دونوں چیزیں کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن میں ہیں ڈیفینیٹلی ہیں لیکن پی ایس پی کے اندر اتنی بڑی تعداد میں سیکٹر اور یونٹ انچارجز کا شمولیت اختیار کرنا کیا ایمکیو ایم کی قیادت کے لیے سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہو گیا بھئے آپ سوالیہ نشان کی بات کر رہے ہیں میں سمتا ہوں ایمکیو ایم لندن کا جو وہ انٹی پاکستان ٹولا ہے لیڈ بیل تاف حسین میری نظر میں وہ ختم ہو چکا ہے وہ مرجنلائز ہو چکا ہے ان کا کوئی کنٹرول نہیں رہا مین ایمکیو کی جو ابھی جو باقیات جو ایمکیو کی ریگنگ کراچی میں اور یہ فاروق ستار صاحب ہیں ایک دو اور لوگ ہوں گے کچھ ہفتے بعد میرے خواہد ان کی آوازیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو کے یہ بھی شاید پی ایس پی جو ہے اس کی جوائن کر لیں گے یہ جو دو سو ساٹھ سیکٹر یونٹ لیول کے عدد دران ہیں جنہوں نے پی ایس پی جوائن کیا ہے یہ ایک بہت بڑا بڑا چینج ہے اس چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایس پی کے اہم رہنما رضا حارون صاحب رضا حارون صاحب بہت شکریہ رضا حارون صاحب کراچی کے دائنامیک سمجھتے ہوئے پی ایس پی کا اس طرح سے جھنڈے گارنا بڑی اہم بات ہے یہ سیکٹر یونٹ انچارجز ہوئے جن کے تھو ایم کیو ایم مجھلی کراچی میں کام کیا کرتی تھی اتنی بڑی داداد میں دو سو پچاس سے زائد لوگوں نے آپ کو جوائن کیا ہے کیا ابھی بھی بیک چینل ڈیپلومسی چل رہی ہے اور لوگوں کو پی ایس پی میں شمولیت کیلئے بلکل اصل میں تو یہ ایک قومی پارٹی ہے پورے ملک میں جو ہمارے پاس شمولیت ہو رہی ہے کراچی کے علاوہ حدرباد میتوخال سکر نوابچہ اسلام آباد لاہور رضا حرور صاحب ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ کی پارٹی کو مبارک بات ہو کہ آپ نے ایک بڑے نوبل مشن پر آپ نے نکلے کراچی کا امن قائم کرنے کے لیے اور جو لوگ ایم کیوم کے سارے جو ان کو گمراہ کیا گیا تھا ان کو آپ واپس لے کے آ رہے ہیں کسی وائلنس کے بغیر اور بلکل ان کے ہارٹ سنوائن جیٹ کے لیکن مجھے قائلی یہ بتائیں کہ کچھ یہ خبریں بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو کہ پروفیشنل ٹارگٹ کلرس تھے جنہوں نے ایکچوی بڑے لوگوں کو مارا بھی اور کرمیل سمجھے جاتے تھے کیا یہ خبریں صحیح ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کی پارٹی میں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ کسی مزید جو اپنا پروسٹیوشن ہے اس سے وہ بچ جائیں لیکن بلکل ایسا نہیں ہو سکتا جو پروسٹیوشن ہونی ہے جس نے جو جرائم کیے ہیں جو پروسٹیوشن ہونی ہے وہ اپنی جگہ بلکل ہوگی جوڈیچل پروسٹ کانون اپنا راستہ لے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری یہ پہلے جن سے پولیسی رہی ہے کہ ریابیلیٹیشن کا پروسٹس ہونا چاہیے تھی ان لوگوں کے لیے جو گمراہ ہو گئے تھے اور ان لوگوں کے لیے ایک ایسا پروسٹس ضرور ہونا چاہیے تاکہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ واپس مین سٹیم کے اندر آئیں اور جو بھی ان کے جو ان سے جو جرائم سردد ہوئے ہیں اس کی تحقیقات ضرور ہو اور یہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ جرائم سردد کرانے والا ہے کون اس سے اگر حکومن مذاکرات کرے گی ان کو اگر پارلیمنٹ میں اس منڈیٹ کی بنیاد پر سپیکر صاحب ان سے بات سید کریں گے رضا بھائی میں یہ دو باتیں پوچھا چاہتا ہوں ایک تو میرے سامنے اس وقت یہ پریس لیز ہے افتخار عالم ترجمان پاک سرزمین پارٹی اس میں بی جی رینجر کا شکریہ ادا کیا گیا اس بات پہ کہ ایک سو پینٹریس لاپتہ کارکن آپ کے حوالے کیے گئے ہیں اور دو سو سے زیادہ وہ کارکنان جو نوے دن کی حراست پہ تھے تاکہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں سر کیا لا انفورسنگ ایجنسیز کا کسی سہسی جماعت کو اصلاح کے لیے لاپتہ کارکن دینا یا زیر حراست کارکن دینا پھر صرف یہ جماعت سلامی کو کیوں نہیں دیے جارہے باقی پارٹی کو کیوں نہیں دی جارہے آپ کی کیا سپیشلائیزیشن ہے کہ ایمکی ایم کا جو آدمی جو پکڑا جاتا ہے وہ آپ کے پاس آکے وہ بالکل پویتر ہو جاتا ہے کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ کسی بھی مذرگیز کو پریفرنس پور کرنے سائلے سے اس کی جنرلیٹی کو چیک کر لیا کرے یہ فیک پریفرنس ہے یہ ہماری پریفرنس ہے ہی نہیں ساتھ لیکن کیا یہ جو شارع فیصل سے یہ جو ندیم اور فوجی پکڑا گیا ہے جس کے بارے میں پولیس نے کہا کہ اس سے اسلاح برامد ہوا ہے اور اس کا تعلق جو ہے پاکسار زمین پارٹی سے یہ خبر غلط ہے سر نہیں کر اس سے ہم اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں یہ خبر درست ہے یہ ہمارے کارکن ہیں ازامات ہیں سن لیں آپ نے ایک بات کی ہے ان پہ جو ازامات ہیں وہ اس زمانے کے ہیں جب یہ ایم شیف کے کارکن تھے اور یہ اس پر گرفتار بھی ہو گئے تھے وہاں کہانے کے بعد اپنی رہائی کے بعد انہوں نے ایک نئی زندگی چھوٹ کرنے کا ایک نئی سیاسی پارٹی کا ارادہ کیا ہے یہ اپنے پرانے ماضی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور میں یہی باتات سے کر رہا تھا جس پرانے ماضی کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیوں لیجٹیمیسی دیتے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ کیسے گردہ تک پہنچاتے ہیں رضا بھائی صرف یہ بتا دیجئے کہ جن لوگوں نے سندھ کے اندر پیپرز پارٹی کے لوگوں نے کرپشن کی ہے سرجیل محمد صاحب اربع روپے نکلے ہیں نون لیگ کے لوگوں نے جو پراپٹیوں پر قبضے کی ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے کیا آپ پسند کریں گے کہ ان کو بھی اصلاح کا موقع دے دیا جائے اور ان کو بھی قانون کی نظر سے بچا کے سیاسی رستے پر لائے جائے آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو پولیسستان میں انسرجنٹ ہیں میری ڈینٹ ہیں ان کو آپ نے سکیجز نہیں دئے اس لیے سب کو دے دیئے جان چاہیے رضا ہون سب کانلی یہ بتائیں مرح گی میری بات بھی سنیں گے بات مقمل کریں آپ مجھے الاؤ کریں آپ نے کیا آپ نے کیا پانچ پیس دیل نہیں کیے کیا سوات کی پیس دیل نہیں کی وہاں تمہیں فوجیوں کو مارا ہے فلسکان میں تو فورس سے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ جب آپ کسی جگہ ریبارمز کرتے ہیں دیکھ ایک ملٹریلی ایکشن ہوتا ہے ایک انتظامی ایکشن ہوتا ہے ایک سیاسی ایکشن ہوتا ہے پھر ایک مارچی پیکیج دینا ہوتا ہے آپ کو جب تک آپ ایک دسٹرب علاقے میں ایک کانفلکٹ ریجن کے انظر جب تک آپ ایک تین پیکیجز لے کر نہیں آتے اس جگہ امن قائم نہیں ہوتا آپ جرائم پیش آناتر کو جرائم کرنے کے لئے کھلی چھوٹ نہیں دیتے لیکن رضا مہین صرف یہ بات بتا دیں رضا حارون صاحب رضا حارون صاحب سے اجازت چاہتے ہیں ہم لوگ اس لئے کیونکہ بات ختم ہو گیا رضا حارون صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پی ایس پی کے موقع سے ہمیں آگاہ کیا ایم کی ایم کے بہت سارے لوگ جن کو ایڈ اپ کر لیا گیا ہے کیا جس طرح رضا حارون صاحب نے کہا ان کو کلین چٹ دی جا سکتی ہے دیکھیں بات بڑی کلیر ہے وہ لوگ جنہوں نے ٹارگٹ کرنے کیے کرمینلز ہیں اگر اب وہ پی ایس پی میں آ رہے ہیں رضا حارون صاحب بھی اس بات اگری کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو قانون کے اپنا وہ فیس کرنا چاہیے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بروچستان میں وہ لوگ جو فرانی تھے جو پہاڑوں میں گئے تھے اور وہ ان کو نیچے لائے گیا ان کو ایک ایم نسٹی پیکج دیا گیا یہ بھی بات صحیح ہے کہ سواد کے اندر وہ جو وڈ بی سویسائیڈ بومبر تھے جو لڑکے پکڑے گئے تھے تالیمان گئے ان کو بھی ایک ریہبلیٹی چھٹی جب وارداتیں کر رہے تھے قانون توڑ رہے تھے اس وقت رضا حارون بھی ایم کیو ایم میں تھے بوسوا کمال بھی تھے کیا انہوں نے کبھی اس وقت کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی چلیے لیکن ان کی ناکھ کے نیچے سا پوچھ ہو رہا تھا لیکن ایسیم ٹائم کیا ان کو کلین چٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی کیا یہ جو ریفارمز کی بات کی جارہی ہے اس ٹائم پر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا یا پھر ان لوگوں کی معافی ناموں کو ایکسپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ تو بات ہو گئی کراچی کی لیکن اگر پاکستان کی اوورال بات کریں تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے بہت سارے ممالک کو مسئلہ ہے بالخصوص بھارت کی بات کریں تو بھارت تو اس حوالے سے بیٹھ ہی نہیں پا رہا کہ پاکستان جو ہے چھوٹے نیوکلئر ہتھیار بنا رہے ہیں اور اوباما صاحب کو پچھلے دو سالوں سے ریندر مودی اس بات میں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ کیا جائے اسی حوالے سے ہم لوگ ان ایف سولہ کی دیل بھی کھٹائی میں پڑتی ہوئی دیکھی اور جب اس طرح کی باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں دنویس صاحب تو پھر دیفنیٹی احساس ہوتا ہے کہ اپنا ہمسایہ ملک جس کی طرف ہم دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جب پیٹ میں چھوڑا گھوپ دے تو فائدہ کیا ایسی دوستی کے ہاتھ مجھے تو اس بات پر حرامگی نہیں ہے جو بھارت کا امریکہ کے ساتھ تعاون ہے گٹ جوڑ ہے جو بھی نام دے لیجئے اس بات پر یہ بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ جو نیوکلئر پروگرام ہے پاکستان کا یہ اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہوتی جارہی ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عالمی برادری کے پاکستان اور انڈیا کے لیے دورے میارات کیوں ہیں پاکستان کو ایک متحصبانہ طرز عمل کا اشکار کیوں بنایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر بہت سی فالٹ لائنز ہیں ہمارے پاس نیوکلئر دونوں ملکوں کے پاس ٹکنالوجی نہ بھی ہو تو یہ جو بہت سی ایسے طریقے ہیں جس سے ایک دوسرے کو سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے اس کے لیے نیوکلئر کی ضرورت نہیں ایک بندہ بلوچستان میں آئے تو بلوچستان کو پاکستان کو تبا کر سکتا ہے اور پاکستان سے بندہ کوئی ادھر چلا جائے اور وہ جا کے وہاں مسائل پیدا کر سکتا ہے اصل حل یہ ہے کہ جو پاکستان اور ایڈیا کے متنازع ایشیوز ہیں ان کا منصفانہ اور جائز حل تلاش کیا جائے یہ جو ایٹم بام کشمیر کی سرینگر کی سڑکوں پر پھر رہے ہیں جن کے پیرنٹس مارے گئے جن کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی اگر نیوکلئر پاکستان کے چھوٹے ہتھیار نہ بھی ہو یہ کافی ہیں ایڈیا کو وہ باتیں بھی سنی ہم لوگوں نے کہ نیوکلئر حوالے سے پاکستان پر پابندیاں آئے کی جائے نریندر موڈی صاحب جا کے بھارت کے حوالے سے یہ بات بھی کرتے رہے ہیں سات موقعاتیں ہوئی ہیں پچھلے دو سال میں اباما میں اور موڈی صاحب میں جس میں دو تو میرے خواہل اس سال ہوئی ہیں اور ان تمام میٹنگ میں جو خبریں آ رہی ہیں جو ایک ایک ایٹم دون دی ایجنڈا ہے اور ایمپورٹنٹ آئیٹم وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے ڈینوکلائز کیا جائے گٹ جوڑ ہے کس میں سی آئی اے میں راو میں اسفائلی انٹیلیجنس موساد میں اور اب وہ جو ہے افغانستان انڈیس 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 وہ بھی آن بورڈ ہے مگر اچھا ابھی ان کی کوششیں یہ ہیں کہ اب ڈریکلی تو پریزیوٹ اماما نے تو ڈریکلی بات کر لیا بھائی امریکن ایڈمیسٹریشن جو ہے جب بھی بات کرتی ہے پچھلے آٹھ مہین میں پاکستانی قیادت کے ساتھ سیول ہوم ملٹریو وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی جو بیٹل فیو نوکس ہیں جو شورٹ رینج میزائل پہ جو لو جیلڈ ویپنز ہیں وہ جناب ان کو آپ ختم کریں کیونکہ اس سے بھارت کی فوج کو بہت بڑی پریشانی ہے خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی مہم جو اگر کرنی ہے ساؤت پنجاب میں راجستان اس علاقے میں اور ان کی فورسز اگر آتی ہیں تو وہ تو ان کو پاکستان ہماری جو نوکلی ویپنز شورٹ رینج میں ان کو تباہ کر کیونکہ ختم کر دیں گے یہی وجہ ہے آپ نے ایک سوال کا جوال دیں یہی وجہ ہے کہ جناب ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے خوانستان میں جو فوج رکھی ہے پاکستان کی نوکلی ویپنز پر نظر یہی بات ہے کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی نوکلی پروگرام پہ آنا ہے ویا انڈیا ویا موڈی تو آپ ان کے دیکھنے کے چیز تو کام نہیں کر رہی ہیں بکاوز ہم نے کہا جی سوالیں نہیں پیدا ہوتا گیٹ لاؤس یہ تو چیز ہوئی گی نہیں ٹھیک ہے آپ کیا کریں وہ کہہ رہے ہیں ان پہ پریشر ڈالو ایکنومک سینکشن ملٹری ایٹ ان کی ختم کرو آپ کو افغانستان کے معاملے پہ ان پہ پریشر ڈالو اس طرح ایسے میں پاکستان کیا کرے پاکستان کا کیا موقف ایک تو یہ فاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں اوباما کو الزام دیں سی اے اے کو الزام دیں مساد کو دوسری انڈیلیجنس جنسیوں کو کیا انہیں جنسیوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا وزیر خارجہ نہ مقرر کریں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس ایف سولان کے معاملے کے اوپر حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے کہ کشمیر کے اوپر جو ایکٹیوٹی انڈیا فورن آفیس کر رہا ہے پاکستانی فورن آفیس کی طرف سے ویسی کوششیں دیکھنے میں نہیں آ رہی دیکھئے بات یہ ہے اگر ہم اپنے ملک کو اندر سے ڈیسٹریبلائز کریں گے اپنی جمہوری حکومت کو جو ہے اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہوں گے ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے ہم باہر کامیاب نہیں ہو سکتے جمہوری حکومت کے پاس اپنے دلائل ہیں جمہوری حکومت کی خامیوں کو میں ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اتحاد ہوگا اتفاق ہوگا کنسینسز ہوگا مل کے چلیں گے اور پاکستان کے انٹریسٹ کو سپریم رکھیں گے سارے ادارے اور ساری سیاسی پارٹیاں پھر بات آگے بڑھے گی ورنہ خطرناک صورتحال یہ ہے اس خطے میں نیوکلئر اتھیاروں کی دوڑ کا جاری ہونا اس کا ذرا مطلب تو سمجھیں کیا ہے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ منصفانہ عالمی پالیسیاں دیکھیں گے تنویس صاحب بات صحیح کر رہے ہیں کل میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا ہمارے یہ ایک ٹاک شو ہور رہا تھا انڈرین ٹیلیویون پہ اور ان کے پولیٹیشن بار بار چیخ رہا تھا وہ کہتا ہے ہم نے نواشی صاحب میں اتنا ہیولی انویسٹ کیا ہے تنویس صاحب سن لے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کیا ڈیولپنٹس ہوئی ہیں جناب وہ یو ایس کانگریس میں پھر جو پرو انڈین لابی ہے حسین اکانی یہ سب لوگ ملے ہیں انہوں نے پھر پاکستان کے خالان جو باتیں کیے ہیں نمبر ٹو یہ ہے اصل اقتدار آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے بس وقت ختم ہو گیا ہے بھارت کے یہ ہتھ کنڈے امریکہ کو بھی سمجھنے ہوں گے امریکہ کے لیے پاکستان ایک اہم ملائے ہے اور اس ایلائے کو اپنے ہاتھ سے گوا دینا امریکہ کے لیے بھی کچھ اچھا ثابت نہ ہوگا افغانستان کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کو آن بورڈ رکھا جائے اور بھارت کی اس طرح کی جو چیزیں بول رہا ہے چہمگویاں کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں سازشیں کر رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ کو بھی کام کرنا پڑے گا اور بھارت کی بات کریں تو بھارت تو کشمیر کے اندر جو چیزیں کر رہا ہے جو مظالم دھار ہے جو تشدد کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے ناظرین کئی ویڈیو از ایسی آئی سوشل میڈیا پر کشمیر کی جانب سے جس کو دیکھ کر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے فاروق صاحب کہ جیسے ایون ڈیڈ باڈیز کو بھی وہ چھوڑنی رہے ہیں زندہ کشمیریوں کا تو وہ بہت برا حال کر رہے ہیں لیکن ڈیڈ باڈیز کو بھی میوٹی لیک کیا جا رہے ہیں وہ ویڈیوز ہمیں دیکھیں جس طرح ڈیڈ باڈیز کے بے حرمتی کی جاری ہے یہ میرا خیال ہے یہ ویسے ماضی میں بھی جو انڈین آرمی کے کافی مظالم رہے ہیں مطلب بہت زیادہ ہمیشہ کنڈیم کرتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ موڈی صاحب جو آر ایسے بیگرونڈ والے ہیں موڈی صاحب جو ہمارے موتون نوازشری صاحب کی یار ہیں دوست ہیں وہ دیکھیں کس بربریت کا انہوں نے مظاہرے کی ہے وہاں پہ جا کے یہ انہوں نے کہا ان کے حکم ہے کہ جتنا مار سکتے ہو ان کشمیریوں کو مارو اور ایک بڑے میں کہتا ہوں باربارک طریقے سے اور میڈیا بلاک آٹ کر دیا اس کے بعد میڈیا کو نیوز نہیں لکھانے دے رہے ہیں وہ تو شکر ہے پاکستان میں اتنا پریشر پڑا ہے کہ اب نوازشری صاحب انیس جولائی کو یہ بھی ہوگا بلیک دیا ہوگا جوانٹ سیچنل دی پارلیمنٹ ہوگا انہوں نے بھی ایک سخت مضربتی سٹیٹمنٹ جاری کی مجبورن ان کو کرنا پڑا ہے اگر وہ یہ چیز نہیں کریں گے تو ایک کس تاریخ کو بیسلی لیکن یہ مجبورن ہیں یا نوازشری صاحب بھی تو کشمیری ان کے بارے میں کہا جاتے کہ وہ کشمیری ہیں انٹینشن پر بیس کر کے بتانا یہ مناسب نہیں ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس ہوگا بہت سی ڈیمارز اس کے سامنے ہیں کئی پرپوزلز ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دلی سے اپنا سفیر واپس بلالنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی اور صفارتی حمایت ہے اس کو اور طریقے سے اس کو آگے بڑھ کے جو ہے ان کی حمایت کے دیکھئے کشمیر میں جو زیادتی ہو رہی ہیں ہم اس پر پریشان ہیں ہمارے دل دکھی ہیں لیکن کچھ اس کے فائدے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں پہلی مرتبہ مصبت پہلو اس کا یہ ہے کہ سارے کشمیری جو ہیں وہ متحد ہو گئے یکجہ ہو گئے ہیں جو تھوڑی بہت انڈین حکومت کی سائیڈ لیتے تھے ان کو بھی عوام کے جا کے حکومت کو انڈین حکومت کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا عالمی برادری کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جتنی شدت کے ساتھ اس مرتبہ اظہار ہوا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور یہ انڈیا کے چہرے کو اس نے ننگا کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات اب سمجھی جانے لگی ہے کہ جو بھارت کے مسائل ہیں وہ مار پیٹ سے لوگوں کی قتل و غارتگری سے نہیں ہو سکتے انڈیا کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ کشمیر سے خدا کے لیے جان چڑھاؤ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے اگر ترقی کرنی ہے اگر سلامتی کونسا کا رکن بننا ہے جب تک یہ مناظر اپیر ہوتے رہیں گے آپ کے عالمی برادر لیکن یہ بات ہے جو انڈیا جو لوگ لکھ رہے ہیں انٹیلیکچولز لکھ رہے ہیں وہ مودی صاحب کے ذہن میں تو جانے نہیں والی مودی صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی کوریج کیوں کر لی کشمیر کے بارے میں برہان وانی کے حوالے سے خبریں کیوں شایع کر دی ان خبروں کو آپ کر کے انڈیا کے فیور کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ جتنا مرضی کوشش کریں لیکن جو اب ایک آگ لگ چکی ہے اور یہ جو میں سمت تو ایک نیا انتفادہ اور ایک نئی مومنٹ میں جتنی شدت آئی اور یہ معاملہ اور آگے جائے گا انٹرنل ہے دیکھنا اب وہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو بلیم کرنے مادی میں تو ہی کہتے تھے جی لائن اف کنٹرولز سے آپ نے بندے بھیج دی انہیں نے کیا اب تو ان کے بھائی اپنے کشمیری ہیں وہاں پہ وہ اپنے شہروں کے لوگ جو ہیں گلی کچھے کے لوگ انہیں نے ہتھیار اٹھا کے ان کو مارنے سوال یہ ہے فاروق صاحب سوال یہ ہے جناب دو دن پہلے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن اپنا مولانا فلوز مان صاحب انہیں کہا جی میں نے کوئی میرا تو کام ہی نہیں ہے کشمیر کے باملے میں آگے چلنا پھر کشمیر کمیٹی سے بیزائن کیوں نہیں کر دیتے وہ جی اب کشمیر کمیٹی کی کل میں ویب سائٹ پہ گیا ہوں اس میں پہلی بات ہے کہ وہ لسٹ میں اتنی غلطی ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں ہی نہیں ان کا بھی بھی نام وہاں پہ شہر ہے یہ افیشل ویب سائٹ ہے اور نیچے لکھا واق لے لی کہ جو کشمیر کمیٹی کی چیئرمن ہے مولانا فضل رمان ان کا سٹیٹس ہوگا فیڈل منسٹر اب وہ فضل رمان صاحب کہتے ہیں میں تو کوئی ترخان نہیں لے رہا ہوں میں تو بھئی اگر آپ کا فیڈل منسٹر کا سٹیٹس ہے تو آپ نے پلکس ان پلوجی اچھا میں سے کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں صرف تب بات کرنی ہے جبکہ تنخواہ دی جائے گی نہیں جی نہیں آپ جا کے دیکھیں کشمیر کمیٹی کا آپ منڈٹ دیکھے جا کے انہوں نے بڑا کلر لکھا ہے آپ نے کشمیر کاؤس کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس کو پروپگیٹ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عالمی برادری جس طرح فرانس کے واقعے کے اوپر سنسٹیوٹی شو کرتی ہے کشمیر کے معاملے پر خاموچ کیوں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ازاد کی کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ سیسی جماعتیں کر رہی ہیں کیا ان کو احساس ہے کہ وادی کے اندر اس سے کیا پیغام جا رہا ہے اور آخری بات یہ کشمیر کمیٹی کی اگر علامتی حصیت ہے کچھ نہیں کر سکتی تو اس کو ختم کرتی چاہیے وقت ختم ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ سوفٹ پوزیشن لیوئی ہے اگر آپ اس کو ہارٹ سٹینسی لیں گے تو اکتس تاریخ کے جو عزاد کیشمیر الیکشن ہو رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے لیکن کیا ہم لوگ صرف کسی کے حقوق کی بات الیکشن کے لیے کریں گے کیا ہم کسی کے حقوق کی بات صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے سیاسی یا معاشی مفادات کے لیے بات کریں گے اب جب یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جن کے بارے میں کشمیری فریرم فائٹرز کہا جاتا تھا کہ پاکستان نے ان کو ایڈ کی ہے اب وہ نئی نسل ہے جو کہ خود یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو بھارتی تسلط سے آزاد کیا جائے بھارتی بربریت کو اب اختتام پذیر کیا جائے اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ کشمیری اپنے اس عظم میں اس چیز میں اس کوشش میں کامیاب ہوں ہم لوگوں کی دعائیں ہیں کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی کشمیریوں کو سلام دیتے ہیں کہ وہ اتنی جدو جہد کر رہے ہیں بھارتی مظالم کے باوجود بھی ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا ہمارا پیج ہے فیس بک پر ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے اپنا بہت خیال رکھئے ہمارا پاکستانیوں کے لیے دیتے ہیں